اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ پاست راہے ہیں میرے حیات پروگرام رویل اکسلوزیف کے ساتھ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے نیب کے حوالے سے جو کہ نیب کی کریڈی بیلٹی پہ اثر بھی بڑا کرتا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ نیب جو ایک ادارہ ہے وہ مشکوک ادارہ نظر آرہا ہے عوام کی رائے میں اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا اس کے حوالے سے تو میں اس کے چاندے آپ کو جو ہے پوائنٹس بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا جی پیرا فورٹی ایٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ انسانی حقوق حقوق کی پامالی غیر قانونی طریقے سے آزادی سلب کرنے اور عزت نفس کی تصدیل کی کلاسک مثال ہے اور اس مقدمے میں نیب نے قانون اور فیر پلے کا کوئی خیال نہیں کیا پیرا فورٹی سکس میں چیرمن نیب نے جن بنیادوں پر مقدمہ آگے بڑھایا وہ نامعلوم ہیں اور پیرا سکسٹی سیمن میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نیب قانون جرنل پرویز مشرف کی فوجی حکومت سکسٹین نومبر نائنٹین نائنٹین نائن کو لے کر آئی اور یہ قانون شروع سے متنازع ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ اس قانون کو سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نیب سیاسی انجینرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جی پیرا سکسٹی ایٹ ہے اس میں انسانی توقیر کی پامالی کے باعث نیب کو بیرون ملک سے بھی بدنامی مل رہی ہے اور اسی لیے حال ہی میں یورپی کمیشن نے بھی نیب کے جانب دارانہ طرز عمل کے بارے میں کہا ہے کہ اسے آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے اور لاست میں جو ہے ایک شیر ہے جو سپریم کافر پاکستان نے ایک شیر لکھا وہ بھی میں آپ کو سناتا چلو ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو تو دوسری طرف جو ہے ہم اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ معاونین کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ ہیں اسسٹنٹ ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ زیادہ تر جو ہیں وہ دوہری شہریت کے مالک ہیں اب ان میں سے میں چاندے کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں ڈاکٹر موئی یوسف صاحب آپ امریکہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور معاونین خصوصی ہیں برائے قومی سلامتی اور ان کے جو اساساجات ہیں وہ بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ اپنے اساساجات دیکلیر کریں دس کروڑ نوے لاکھ مالیت کے ان کے اساساجات ہیں اس کے علاوہ ذوالفقار عباس بخاری معاون خصوصی ہیں آپ برطانوی شہری ہیں اور آپ کے جو اساساجات ہیں وہ دو عرب روپے سے زائد ہیں اس کے علاوہ شہزاد قاسم آپ بھی معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے آپ امریکہ کے شہری ہیں اور جو ان کے مالی اساسے ہیں وہ ہیں جی چار عرب روپے سے زائد کے ان کے اساسے ہیں اس کے علاوہ جی تانیاں صاحب ہیں آپ معاملے خصوصی آپ کینیڈین شہری ہیں اور سنگاپور کی مستقل ریائشی بھی ہیں آپ کے جو اساس آزاد ہے جی چار کروڑ ایک کامل ناک روپے سے زائد کے مالیت کے آپ کے اساس آزاد ہے اس کے علاوہ ندیم بابر ہے جی معاملے خصوصی برائی پٹرولیم آپ بھی امریکہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور آپ کے جو دو ارب پہ جتر کروڑ پہ مالیت کے اساسے ہیں شہزاد ارباب ہیں وہ بھی معاملے خصوصی ہیں اپنے پرائیم نیسٹر کے ان کے جید بارہ کروڑ ستر لاکھ سے زائد کے اساس آزاد ہے تو ناظرین آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیا واقعی جو معاملے خصوصی ہیں یا وہ سپیشل اسسٹنس ہیں تو جو یہ لوگ ہیں یہ کیا ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارا لوگ کیا کہتا ہے کہ واقعی یہ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں دوسری طرف ہم نیب کی کریڈیبلٹی پہ بات کریں گے کہ جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این نے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو نیب کی کریڈیبلٹی ہے یہ مشکوک ہے اس پہ ہم جو ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیب جو ہے ایک صاف اور شفاف ادارہ ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ پوری قوم کا اعتبار ہو پوری پلیٹیکل تمام پارٹیز کا اعتبار ہو یہ ماضی میں اپنا لطیف خوصہ صاحب جو ہیں لائر ہیں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق وہ بھی کہتے رہے تھے پلیٹیکل انجیننگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور پی ایم ایل این والے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو ہے نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تو ہم اس سوالے سے بات کریں گے میں اپنے پینلس کا آپ کو صاحب آپ سینئر نائب صدر ہیں قومی تاجر اتحاد کے اور شوہب احمد صاحب تنزیہ کارمارے ساتھ سوری میں محمد آزم جان صاحب کا نام پہلے بول گیا تھا انڈ میں بیٹھے جو محمد آزم جان لگاری مہرے قانون ہے اچھا میں آپ کی طرف ہوں گا آسیم ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے کیا واقعی یہ نیب کی کارکردگی پہ ایک سوالیا نشان ہے شکریہ آمیر بھئی اصل چیز ہے آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے جب نائنٹی نائن میں ٹیک آور کیا مارشلہ لگایا تو یہ قانون اس وقت بنایا گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سے ہی یہ متنازہ رہا ہے کیونکہ عام جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے لیے ادارے کا وجود میں آیا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حکومتیں ٹریول کرتی رہی ہیں جیسے جیسے ان کا ٹینیور ختم ہوتا جا رہا ہے وہ بعد میں نیب زیادہ رہتی ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں کچھ حد تک نیب کی ورکنگ بھی اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو میں کہ کم از کم ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ کم از کم اٹلیس کرپشن کرتے ہوئے اب یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں نیب کے اندر بلایا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا آنسر فیوچر میں دیا جائے گا اگر ہم پروپر طور پہ اس چیز کو ڈیلیور نہیں کر پاتے دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے نیب کے پوائنٹ او یو سے ابھی جس طرح تحریک انصاف کا پوائنٹ او یو ہے تحریک انصاف کے نائنٹی پرسنٹ جو ہے مشیر وہ امپورٹ ہوئے میں ہیں آپ یہ دیکھیں اور وہ بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ان مشیر پندرہ مشیروں میں سے سات کے قریب جو ہیں وہ اس وقت دوری شہریت کے محلق ہیں آپ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک بندہ جس کے سٹیکس کسی بھی کنٹری میں نہیں ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے ریزرفز کو دیکھتا ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم کسی جگہ کمانے کے لیے جاتے ہیں جب ہماری کمائی ختم ہو جاتی ہے ہم ادھر سے کمائی کر کے واپس اپنی جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے گھر کو اصل دیکھیں جس طرح ہمارے یہ شباز گل صاحب ہیں آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح وہ میڈیا کے اوپر ہر بندے کا ٹرائل لے رہے ہوتے ہیں وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں اسی طرح موید ہیں ڈاکٹر موید یوسف ہیں وہ بھی امریکہ کے نیشنالٹی ہے ان کے پاس اس کے بعد ندیم بابر صاحب ہیں جن کے پاس بڑا عام عدہ ہے جو آپ نے پیٹرولیم کا پیچھے وہ دیکھا کہ پچیس روپے کا جو ڈیفرنس آیا عوام نے جتنا مرضی بولے لیکن پی ایم صاحب ندیم بابر کی وجہ سے آئے نہیں سر اصل چیز ہے دیکھیں جب ایک بندے کو سپیشلی اسی مقصد کے لیے امپورٹ کیا جاتا ہے وہ مافیا کے ساتھ مل جاتا ہے کیونکہ اس کے سٹیکس لوکل تو ہوتے نہیں ہیں وہ مافیا کے ساتھ مل کے یہ کرپشن کا پروپر طور پہ بھائیس بنتا ہے آپ کے خیال میں یہ سارے خود ہی مافیاز ہیں سر بلکل جب دیکھیں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نون لی کے پوائنٹ او یو سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندے پہلے آپ کے دوری شہریت شہریت کے حمل تھے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی اوپر انہوں نے سیاست چمکائی ہے خان صاحب کا اس وقت ورڈ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے اس کو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں کبھی نہیں آسکتے اس لیے کہ ان کا جب بھی ور ختم ہوگا وہ واپس اپنے گھر پہ چلے جائیں گے اسی طرح دیکھیں اصل چیز یہ ہے تو پاکستان صرف کھاؤ پیو اور باغ جاؤ نہیں سر اصل چیز ہے سیاست کے پوائنٹ او یو سے دیکھا جائے تو ابھی تک دیکھیں نیب کا اصل جو فنکشن ہے جو نیب کو اس پہ ورکنگ بھی کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ نیب کے ادارے کو سائیڈ بھی کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر تو آپ کے پاس سیاست دانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈر ہے ہی نہیں ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ کی کچھ ریکاوریز بھی کر رہی ہیں دیکھیں پولیٹیکل طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خواجہ سعاد رفیق کا اور خواجہ برادران کے متعلق اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے کے اندر اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز اسی پیٹرن کے اوپر ہوں جس کو وزارت دی جاتی ہے اسے پوچھنا پی ایم کا کام ہے لیکن ہمارے پی ایم کو ساری باتیں ٹی وی سے پتا چلتی ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ نیب اس وقت وہ کام کر رہے جو عام ہمارے پولیٹیکل ادارے نہیں کر رہے شویب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو مخالفین کی جو ہے وکٹے گرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جی بالکل یہ ساری جو سیستدان ہیں یہ خود بھی نیب زدہ ہیں اور یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور نیب ان کو تب بہت بری لگتی ہے لیکن جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو نیب ان کا دوسرا احتیار بن جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے فوری طور پر پیپلز پارٹی کے اوپر نیب کے کیسز بنانے شروع کر دیئے تھے اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی حکومت سے پہلے تو انہوں نے بھی نواز شریف کے اوپر ان کے اوپر نیب کے کیسز بنانے شروع کر دیئے اب وہ دونوں اقتدار میں نہیں اب پاکستان تحریک انصاف کی باری تھی جب یہ آئے انہوں نے نیب کو ان دونوں پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا وہ اس کے اچھے خاصے نتائج بھی حاصل کر لی دیکھیں وہ لوگ جو خود کو کبھی کہتے تھے ہم لوٹا کریسی میں نہیں جا سکتے وہ آج صرف نیب کی وجہ سے نیب کے ڈر کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی چھتر چھایا کے نیچے جگہ لے چکے ہیں اور وہ اچھے خاصے اپنے جو معاملات ان کو چلا رہے ہیں دیکھیں جسٹس مقبول باکر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ نیب لوگوں کے بازو مرور کر ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کے بازو کو مرور رہا ہے اور یہ کوئی عام یا چھوٹے الفاظ نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے بہت ہی موتمر جج کے یہ ریمارکس ہیں اور یہ ریمارکس جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اور نیب کے قانون کے اوپر ایک تماشا ہے اور یہ تماشا تب تک گونجتا رہے گا جب تک نیب کو سیاسی انجیرین کے لیے استعمال کرنے پر پبندی نہیں لگ جاتی دیکھیں جب مشرف آیا انہوں نے ایک مہینے کے فوجین انقلاب کے بعد فوری طور پر ان کو سب سیاستدان جو ہے وہ کرپ لگنے لگ پڑے لیکن دیکھیں جب نیب کا قانون بنا اور اس کے ٹھیک تین مہینے بعد انہوں نے انہی لوگوں کو اپنی کبینہ میں دوبارہ شامل کرنا شروع کر دیا تھا جن کے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے تھے یا بنائے جانے کی دنکییں دی جا رہی تھی اب مشرف کے بعد وہی کام پیپلز پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی کے بعد وہی کام نواز لیگ نے کیا یہ ایک نیب جو ہے یہ ایک سیاسی انجیرین کا ادارہ بن چکا ہے یہ لوگوں کو ڈرانے دمکانے اور کیسز بنانے کے لیے اس کو ہر بندہ اپنا دائے گا اس کا حل کیا ہے شیف صاحب اس کا حل کیا ہے سیاستدانوں کو اس کا حل نکالنا چاہیے یا نیب کو خود ہی اس کا حل نکالنا چاہیے نیب کبھی اپنا حل نہیں نکال سکتا ہے وہ ایک ادارہ ہے کل کو کوئی لیجسلیشن پاس ہوتی اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کا حل ہمیشہ سیاستدانوں نے نکالا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ہی نکالا جا سکتا ہے اس کا حل جیلوں میں نہیں ہے اس کا حل ان جیسے کیسز میں نہیں ہے دیکھیں اس دو سال کے اندر اندر کتنے کیسز نیب کے بنے ہیں کسی ایک کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے یا کسی ایک سری خبری لے کر حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی گئی دیکھیں نیب کے قانون میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی بندہ پانچ سال سے پہلے سیاست میں دوبارہ نہیں آسکتا جو پارگننگ کر کے آئے گا لیکن وہی لوگ اب اقتدار میں بیٹھے ہیں وہی مشیران ہیں وہی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں وہی لوگ دوبارہ ایک نئے ماسک کے ساتھ ایک نئے فیس کے ساتھ نئے ٹریک سوٹ کے ساتھ لائے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں نیب جو ہے یہ ایک بالکل پولیٹیکل ونگ بن چکا ہے ہر حکومت کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے اندر اصلاحات لے کے آئیں اصلاحات اس لیول کی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ کیس بن جائے دیکھیں نیب آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس کو تیس دن کے اندر ایک کیس کو حل کرنا چاہیے لیکن دیکھیں قریباً صدیہ عدالت کے رمارکس ہے کہ صدیہیں بھی گزر جائیں گی تو جو ایک ہزار دو سو چھبیس زیر ارتواہ کیسیز ہیں وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتے اس نیب کا ایک اور دیکھیں کہ صرف پانچ سو عدالتیں ہیں جو اس نیب کے کیسیز کا فیصلہ کرتی ہیں عدالت رو رہی ہے کہ بھئی ان کی نفری پوری کر دیں یہ ایک سو بیس عدالتیں کب بنیں گی کب ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹے گی کب نیب سے پولیٹیکل وینگ ختم ہوگا کب سیاسی انجریننگ کے لیے استعمال ہونے والے نیب کو اصلاحات لائی جائیں گی جو کرپٹ ہے اس کے اوپر بیل لگا دیا جائے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے اداروں میں نوکری کرنے پر ہم نہیں یہ کر سکتے ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم آج اپوزیشن میں ہیں تو کل کو ہم نے اقترال میں بھی توانا ہے اچھا اپنا آزم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور بڑا لمبا چوڑا یہ ایک فیصلہ نیب کے حوالے سے تو آپ کے خیال میں آپ کیا اس فیصلے کے بارے میں کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو ہے بہت ہی فیصلہ ہے نیب کے لیے ایسا سمجھ لیں کہ جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے وہ بد احتساب کے زد میں آیا ہوئے اگر ہم چلیں نیب قانون کی طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ تیز دن کے اندر ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب تیز دن کے اندر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور وہ سالوں تک لنگران ہوتی ہے تو الٹی میٹلی یہی فیصلے آز نہیں تو کل آنے ہی تھے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز دور پتاتا چلوں کہ جس طرح پارلیمنٹ میں بات زیر بحث تھی کہ نیب قانون میں جو امنڈ کیا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو وہ بات جو ہے مزید زور پکڑے گی اس حوالے سے اور دوسرا یہ کہ یہ پہلے بھی ماضی میں بھی دیکھا گیا ماضی کی حکومتوں کے دور میں بھی جو ہے نیب کو جو ہے جو رمارک سپریم کورڈ نے دیئے ہیں وہ بہت ڈیمیجنگ ہیں اور یہ احتساب کے ادارے کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جس کو احتساب کے ادارے کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے اور حکومت کے حکومت وقت کو بھی اس بارے میں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے آچھا آسم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی تبدیلی آئے گی حکومت میں مطلب آپ کے خیال میں یہ حکومت پانچ سال اپنے پورے کرے گی یا آپ کے خیال میں یہ حکومت جانے والی ہے مہمان ہے چند دن کی آمیر بھئی دیکھیں جو اس وقت حالات ملکی حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح خان صاحب مشیر امپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کے اوپر دوری شہریت کے جو ہے وہ لیبل لگ رہے ہیں دیکھیں ہمیں جو لگ رہا ہے کتابوں کی حد تک تو ہمیں یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ لوگ عوام جو ہے نئے پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہی کیونکہ ہم لاس ٹائم بھی پرانا پاکستان چاہیے آپ کو پرانا پاکستان یا کوئی اور نیا پاکستان چاہیے ہمیں دیکھیں پرانا پاکستان میں جو ریلیکسیشن تھی اور جو ریلیف تھا وہ اب اس میں نہیں ہیں آپ پشلی حکومت کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر چیز پر سبسٹی دی جاتی تھی آپ کو اپنی ریلیکسیشن سے غرض ہے آپ کو کوئی عوام سے کوئی کسی سے نہیں آپ کو ریلیکس کر دیا جائے تو بس ٹھیک ہے حکومت آمیر بھئی دیکھیں ہم عوام ہیں ہمیں ریلیف آپ نے کیا دینا ہے سبسٹی کی مد میں دینا ہے آپ تبدیلی کے نام پہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی میٹرو ٹرین ہے یہ آپ کی جو اورنگ ٹرین بنائی گئی ہے کیا اس کے اوپر اربو روپیہ عوام کا نہیں لگاوا کیا وہ ہمارے ٹیکسیز کا پیسہ نہیں ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آمیر بھئی اس کو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو چلانے کے بجائے آپ اسے اس انویسمنٹ کو صرف مسلم لگ نون کے سیاہ ڈیسیئن کے اوپر آپ چھوڑ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن آپ جو ہے اب لیٹس رپورٹ یہ تھی کہ ڈیوو کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوئے اب ڈیوو کے ساتھ وہ ابھی تک اس کے اوپر نہیں کنفارمیشن آئی ٹکٹوں کے پوائنٹ اویو سے کہ اسی روپے کی ہوگی یا پھر ایک سو بیس روپے کی ہوگی پچھلی حکومتوں کے اندر ہمیں ہر چیز پہ آٹا پہ چینی پہ رمضان کے اندر ہمیں ریلیو پہ پیکج دیے جاتے تھے اب ہماری عام عوام کے پوائنٹ اویو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیو کے نام پہ چینی ضرور چراسی روپے دی گئی ہے لیکن چراسی روپے کام مل رہی ہے وہ صرف تھوک کی جگہوں کی اوپر مل رہی ہے انڈ یوزر جو ہیں کسٹمر ہیں ان کو ہم ابھی بھی سو روپے میں ڈیلیور کر رہے ہیں اسی طرح آٹے کی پوزیشن دیکھ لیں کہ آٹا آٹھ سو چالیس روپے کا انہوں نے انناؤنس کیا ہے لیکن ڈی سیو ریٹ جو ہے وہ ایک ہزار پچاس روپے ہے دیکھیں اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نئے تبدیلی کے نام پہ خان صاحب نے ہمیں لولیپپ دیا کہ پچاس لاکھ آپ کو گھر دیے جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں نوکریوں کا جہنسہ دیا گیا ہمیں نوکریوں کے نام کے اوپر آج دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ پروپر طور پر بے روزگار ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں ہے کوئی اس کا والی وارث ہمیں اگر فیوچر کے اندر ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم نیب کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ آیا ان جو سیاست دانوں کا صحیح طور پر اتصاب نے بھی کرے گا کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی سیچویشن نظر نہیں آ رہا جنازین ابھی وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں